روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کا سائے مبارک نہیں تھا سائے تھا اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ اس میں بھی مصنع دیامت میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سائے مبارک سے وہ مہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا لیکن یہ اگر موجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس موجزے سے خالی نہ ہوتی کیونکہ یہ بہت بڑا موجزہ تھا روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا موجزہ تھا اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویجن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی